بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرامی ذریع اجناس میں بزنس کرنا نہیتی آسان ہو چکا ہے آسان پرافٹ کے ساتھ روزی کمائی جا سکتی ہے اس کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے پہلے اجناس کا اتار چڑھا دیکھیں تو پنجاب اور سندھ منڈیوں میں کیا صورت حال رہی گندم چنہ مونگ تل باجرہ کے ساتھ ساتھ گوارا اور کپاس کی پوزیشن سے بھی آگاہ کریں گے تو سب سے پہلے مونگ کے بارے میں آگاہ کر دے چلیں غلم انڈی پپلا میں سات آزار روپے سے لے کر سات آزار دو سو روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا سرکودہ مارکیٹ میں سات آزار چار سو پچاس روپے سے لے کر سات آزار پانچ سو پچاس روپے جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں سات آزار چھ سو پچاس روپے سے لے کر سات آزار سات سو روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین آج مارکیٹ مستقیم رہی کل اور آج کے ریٹ میں کوئی فرق دیکھنے میں نہیں ملا یہ بات بھی واضح رہے کہ مونگ میں اچھے حالات مزید بن سکتے ہیں جس کو شارٹ پیریڈ کے لیے مونگ سٹاک کرنی ہے وہ کل کی بجائے آج سیل کر دے لونگ پیریڈ میں اچھا منافع دینے والی جناس کے ساتھ ساتھ زبردستی نہ کی جائے کنولا مارکیٹ میں حلچل دیکھنے میں آئی ہے اس کے بارے میں سوچ رہا چاہیے آج غلب انڈی پپلا میں کنولا سات ہزار پانچ سو روپے فی مان رہا جبکہ سرسوں چھ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر سات ہزار فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا دو سو روپے فی مان اضافے کے ساتھ گاہ کی حرکت کو دیکھا جائے تو گاہ پوزیشن اتنی سٹرانگ نہیں ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ ڈالر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ نگران حکومت نے مکمل طور پر ڈالر کو سیو کرنے کے چکر میں آئل پر پبندی لگاتی ہے تو پھر مقامی کنولا ہو یا سرسوں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یہاں پہ تل کی قیمت کے بارے میں بھی بتائیں تو آج غلب انڈی پپلا میں چودہ ہزار پی سے لے کر چودہ ہزار پانچ سو روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اور نیشنل مارکیٹ میں چودہ ہزار پانچ سو روپے سے لے کر پندرہ ہزار پی فی مان تک ریٹ رہا باجرہ مارکیٹ کے جانے بڑھتے ہوئے باجرہ مارکیٹ تقریبا آج مستقم رہی اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا گیا پنجاب منڈیوں میں تین ہزار پانچ سو روپے سے لے کر تین ہزار چھ سو روپے فی مان تک ریٹ نوٹ کیا گیا گندم مارکیٹ کے جانے بڑھتے ہوئے گندم غلب انڈی پپلا میں گیارہ ہزار پانچ سو بیس روپے فی کوئنٹل ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسلام آباد مارکیٹ میں گیارہ ہزار آٹھ سو دس روپے فی کوئنٹل رہا اور کراچی مارکیٹ میں بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے فی کوئنٹل رہا ناظرین یہاں پر ذریع جناس کے بزنس کی بات کریں تو نہیتی آسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ای جناس میں انویسمنٹ کریں تو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ کل یہ نقصان کرے گی آئے دن اس کا ریٹ آپ کو ہائی ہی ملے گا لیکن شیشے کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو جس کے پاس انویسمنٹ لیمیٹیٹ ہے تو اس میں انویسٹر کچھ دنوں کے لیے فنس جاتے ہیں ناظرین بعض وقت سٹاک کا ہوتا ہے اور بعض اوقات ٹریڈنگ کا اس وقت تمام ای جناس کا ریٹ پیک لیول پہ ہے اس کے باوجود بھی اچھی انویسمنٹ والے ای جناس کا سٹاک کا رہے ہیں ناظرین آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیکھ کر واضح کر دیں ایک دکاندار کے پاس جائیں تو بزار میں ادھار نہیں ملتا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج دس روپے کی چیز مل رہی ہے تو دوسرے دن آپ کو پندرہ یا بیس روپے کی ملے گی اب دکاندار خود فیدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ سارے کا سارا نفع خود لینا چاہتا ہے اس لیے حالات سازگار نہیں رہے پاکستان میں مشکل سے مشکل وقت آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ضروری ہے چنہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے آج غلم انڈی پیبلہ میں بریق چنہ پندرہ ہزار پانچ روپے فی کوئنٹل ریڈ نوٹ کیا گیا جبکہ موٹا چنہ سولہ ہزار دو سو روپے فی کوئنٹل رہا سرگودہ مارکیٹ میں چھ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر چھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے فی من جبکہ سو کلو کا ریڈ سترہ ہزار روپے سے لے کر سترہ ہزار ایک سو پچیس روپے ریڈ نوٹ کیا گیا فیصل آباد مارکیٹ میں چھ ہزار چھ سو روپے فی من اور سو کلو کا ریڈ سولہ ہزار پانچ روپے ریکارڈ کیا گیا گوارا مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے تیس ستر کا ریڈ انیس ہزار دو سو روپے فی کوئنٹل نوٹ کیا گیا اور مل کوالٹی انیس ہزار روپے رہا آخر پر کپاس کے بارے میں بتایا جائے تو غلم انڈی پپلا سمیت پنجاب کی تمام انڈیوں میں آٹھ ہزار نو سو روپے سے لے کر نو ہزار روپے فی من تک ریڈ ریکارڈ کیا گیا تھانکس اور واشنگ اللہ حافظ